تین چیزیں ہمارے پاس جی سب سے پہلا یہ ہم لوگ لے لیتے ہیں جی کلائنٹ اس کے بعد کلائنٹ کا کلائنٹ اور یہاں پہ آگے ہم ٹھیک ہے ڈرائنگ میری کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ ڈرائنگ کے اوپر نہ رہنا آپ لوگ اچھا یہاں پہ جی یہ آگیا کلائنٹ ہمارا یہ کون سا ہے جی ہمارا کلائنٹ آور کلائنٹ ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے اچھا اس کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہے جی ہمارے پاس آور کلائنٹس کلائنٹ یہ کون ہے جی پرسن آور کلائنٹس کلائنٹ جو میں نے لکھا ہے یہ بیسیکلی وہ پرسن ہے جو یہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ہم ہے اور یہ ہماری ڈرائنگ ہے اور یہ ہم پارٹی کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اب ہم لوگ ہیں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اچھا کلائنٹ آپ کے پاس کیوں آیا کیونکہ وہ بیسیکلی کس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا اس کو ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا تو بلکہ پینسل سے جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو ٹارگٹ جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس کلائنٹ کہہ لینے کے لیے آیا جی گوگل ایڈ کمپینس جو ہے وہ رن کروانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ یہ میری ویب سائیڈ ہے اور اس کے اوپر ایڈز رن کرو اور جو میں بسیکلی مرکٹنگ مایوپیا مرکٹنگ مایوپیا کیا ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کے اوپر اتنا زیادہ اپنی سرویس کے اوپر اتنا زیادہ خسکر کرنا کہ کلائنٹس کو بھول جانا تو موسٹ آف دا تائم ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو کلائنٹ کا کلائنٹ ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور جو کمپینس جو ہے وہ ہم لوگ رن کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کو صرف ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اپنی کمپینس جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں سیمپل ویب سائیڈ جو ہے وہ دیکھی اچھا ویب سائیڈ کی بی bell کے اوپر یہ یہ چیزیں یہ صرف چیزیں جو ہے وہ پورٹ کر دیں کمپین رن کر دیں اور ایڈ دی اینڈ آف دی ڈی ڈی جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریزلٹ کیا ہوگا جی ٹھیک ہے اگین رائنگ کے اوپر نہ رہنا میری جو میں ساتھ ساتھ بول رہا ہوں وہ سمجھ لینا زیرو ریزلٹ کیا ہے زیرو کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف کلائنٹ کو فوکس کرنا شروع کر دیا حالانکہ ہمیں کیا چاہیے تھا ہم لوگ کلائنٹ کے کلائنٹ کو فوکس کرتے کہ اس کا بسیکلی جو کلائنٹ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے وہ کیا لکھ کے سرچ کر رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے اس کے پین پوائنٹس کی ہیں پرابلمز جو ہے وہ کی ہیں کن پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پروائیڈ کرنے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہ کلائنٹ کے کلائنٹ کو مائنڈ کے اندر رکھتے ہوئے اپنی کمپینز جو ہے وہ رن کریں گے تو ہمارے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو کبھی بھی ویب سائٹ دیکھ کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں ڈیسائیڈ جو ہے وہ نہیں کر لیں نہیں اگزیمپل لے لیں یہ جو ہے وہ ہمارے پاس 10 لیڈز وغیرہ جو ہے وہ آگئی کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے کیا کیا یہ اس چیز کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھا کہ کلائنٹ کا کلائنٹ بسیکل ہی ہے کیا کلائنٹ کبھی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ یہ نہیں آئے گا اچھا یہ میرا بزنس ہے بس اس کو پروموٹ کر دو اور آپ نے سمجھ لیا اچھا یہ ویب سائٹ ہے کر دیں کلائنٹ ہمیشہ کس چیز کے لیے آتا ہے یہ اپنے کلائنٹ کو ٹارگیٹ کروانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ فنل بسیکلی لازمی سمجھنا ہے کہ یہ اس کی ویب سائٹ دیکھتے ہوئے یا کیورڈ ریسرچ کرتے ہوئے انٹرس ریسرچ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کلائنٹ کے کلائنٹ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے وہ بسیکلی جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں اب جو ہے وہ ہم لوگ اپنی اگزیمپل کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں جو کہ اگزیمپل میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی اس میں بسیکلی کیا ہے یہ سرویسیز جو ہے وہ فار ویل بینگ جو ہے وہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں ٹرینرز اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم لوگ اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں اگر ہم لوگ جو وہ لندن کے اندر ہوتے اور ہم لوگوں کو یہ چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سرچ کرنی تھی کچھ لوگوں نے کیورڈ سرچ اچھی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کیا آنا تھا جی بیسٹ فٹنیس سینٹر ان لندن جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلا کیورڈ ٹھیک ہے بیسٹ فٹنیس سینٹر ان لندن اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہم لوگ اگزیمپل جو ہے وہ لے کے چل سکتے تھے سو نیکس جو ہے وہ نیر می والا جو ہے وہ کیورڈ بیسٹ فٹنیس سینٹر نیر می اچھا یہ ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو لوکل بزنسز ہوتے ہیں ان کے یہ نیر می والے کیورڈ آپ لوگوں نے میں رکمنٹ کروں گا ہمیشہ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں جو بھی لوکل بزنس ہے اگر کوئی انٹرنیشنل بزنس ہے یا کنٹری نیشنل لیول کے اوپر بزنس ہے اس کے لیے بشک یوز نہ کریں لیکن جو لوکل لیول کے آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی بزنسز ہوئے رہا ہوں گے وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اب یہ فیلال میں نے دو کیورڈز لکھے ہیں تو یہ دونوں کیورڈز جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے آپ لوگوں کے پاس یہ اگر میں اپنی لوکیشن کے اردگیر سرچ کر رہا ہوں گا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی کچھ لوگوں نے ورک پلیس ویل بینگ پروگرامز جو ہے وہ لکھا ہے ورک پلیس ویل بینگ ورک پلیس کو ختم جو ہے وہ کر دیں ٹھیک ہے ورک پلیس میں اور چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں جو ہم لوگ ابھی اگزیمپل لے کے چل رہے ہیں تو ویل بینگ پروگرامز ٹھیک ہے جو بھی سپیلنگ ہے اے ڈبل ام یا سیمپل بیسٹ ویل بینگ پروگرامز ان اگر ہم لوگ سپیسفک لندن سپیسفک یا جو بھی لوکیشن سپیسفک ہے وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ آن لائن چیزیں پر وائیڈ کر رہے ہوں گے تو پھر ہم لوگ یہ نیر میم والا کیورٹ تو یوز جو ہے وہ نہیں کریں گے اگر صرف اور صرف آن لائن جو ہے وہ ان کے پروگرام جو ہے وہ چل رہے ہوں گے اسی طرح فیزیکل کیونکہ جم بھی تھا ان کا تو فیزیکل فٹنس سینٹر نیر می یا اس طرح کے جو ہے وہ کیورٹ تو یہ ابھی جسٹ فار اگزیمپل جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں کو اگر ہم لوگ جو ہے وہ گوگل کیورٹ پلینر کے اندر جو ہے وہ پوٹ کریں گے یا جو بھی مختلف ہم لوگوں نے ٹولز وغیرہ جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں تو وہاں پہ جب پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیورٹ آئیڈیاز جو ہے وہ آنا شروع جو ہے وہ ہو جائیں گے موسیقی موسیقی